شازیہ آپ کا وہ جو سوٹ تھا وہ میں نے پلے کر دیا پہلے آپ جو آپ دے لیں تو پھر رانہ صاحب سے پوچھ لیتا ہوں جی بہت شکریہ ردیم صاحب کیونکہ ایک تو میرے خلے پرابلم دینی تھی اور اس کے بعد مینسٹر صاحب جو سے بات کرنے کا موقع نہیں دینے تھے بار بار میں ان کو یاد دلا دی تھی کہ میں بات کر رہی ہوں اور میرا اس وقت ٹائم تھا انہوں نے واقعہ کا ذکر بھی کیا اور یہ بھی دکھانے کی کوشش کی کہ اگر کوئی وردی میں شہید ہوتا ہے تو اس پر ہمیں افسوس نہیں ہوتا اور اگر کوئی آدھر وائز ہوتا ہے تو ہم سیاست کھلتے میں ان کے اس تاثر کو ان کے اس پرسیپشن کو یہ دینا چاہ رہے ہیں جو ناکام کوشش کر رہے ہیں اس کو پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ غلط ہے ایک بار پھر میں دھورا رہی ہوں کہ وہ بالکل غلط ہے ہر نائی کے اٹیک کا انہوں نے ذکر کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئیمن جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ستات جوان شہید ہوئے ان کی شہادتوں پر افسوس کیا اس ایکشن کو کنڈیم کیا اور باقاعدہ اس کے مقابلے کے لیے ایسی ایسے جو مونسٹرز ہیں یا ایسے جو ڈیمنز ہیں اس کے مقابلے کا انہوں نے ذکر کیا تو میرا خیال ہے کہ اس بحث میں میں پڑھنا نہیں چاہتی یہ بہت بچگانہ انہوں نے حرکت کی ہے جو ایک بار پھر اس طرح کی بات کی ہے شو کے اوپر آ جاتے ہیں اس بے حسی کے سٹیٹمنٹ کو جس کو آج آپ نے ابھی دھورایا ہے ویڈیو دیکھیں میں بھی سن رہی ہوں آپ بھی سن رہے ہیں اگر علی محمد صاحب اب بھی ایک ظلفی بخاری کے غلط بیان کے دفاع میں پوری اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کو ڈریک کرنا چاہتے ہیں اس کو کھینچ کے لانا چاہتے ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے کسی نے کسی اوورسیز پاکستانی پر انگلی نہیں اٹھائی ایک ایسے آدمی کے بیان پر انگلی اٹھائی ہے جو ایک سیلیکٹڈ حکومت کا سیلیکٹڈ ایڈوائزر ہے اس نے اپنے سیلیکٹڈ ہونے کا ثبوت دیا جب لوہائکین کو جا کے اس نے کہا اس سوچ کا مظاہرہ کیا کہ جی عمران خان نیازی آئیں گے تو کیا فائدہ دوگے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کے ایک مطالبے پر کیسے آ سکتے ایسے تو کوئی شہید ہوگا دوبارہ سے یہ ایک ٹرڈیشن بن جائے گا مطلب یہ کوئی بات ہے آپ لوہائکین سے اس طرح بات کرتے چلے مجھے چھوڑ دیں میں پیپلز پارٹی کیوں علی محمد صاحب کو اپوزیشن بری لگتی ہے لیکن خدارہ in all his senses and in all the senses that anyone has کوئی قبول کر سکتا ہے ایسی سٹیکمنٹ کو ندیم ملک صاحب میں بحیثیت پاکستانی بحیثیت انسان وہ لوگ جو 11 لاشے لے کر اس سردی میں پڑے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں تو ان لاشوں کو دفنانے کا درس دیے جا رہے ہیں کیا آپ نے ابھی تک ذمہ داروں سے پوچھا کہ جی کیا ہوا اس واقعے کے پیچھے کون ملوث ہے کیا کوئی ذمہ دار توڑا سا آگے چلیں اس بیعث میں ہم پس کیا پروگرم